اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز طلابہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب العربیت بین یدیک Arabic in your hands اور یہ ہے اس کی پہلی کتاب الجز الاول اور اس میں ہے کل ملا کر آٹھ وحدات وحدہ کہتے ہیں یونٹ کو اور اس میں ہے کل ملا کر آٹھ اس کا جو پہلا والا وحدہ ہے الوحدت الاولہ جو کی التحیت والتعارف تھا وہ ہم نے پڑھا اب آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا الوحدت الثانیہ یعنی یونٹ ٹو تو یونٹ ٹو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الوسرہ الوسرہ تو بولتے ہیں فیملی کو الوسرہ تو means family اسرہ تی my family اسرہ تو کیا your family اسرہ تو کی یور فیملی لیکن میل کا اسرہ تو ہو his family اسرہ تو ہا ہر فیملی الوسرہ تو بولتے ہیں فیملی کو تو فیملی میں کون کون لوگ آتے ہیں فیملی میں آتا ہے فادر مادر بریدر سسٹر اسی طرح گرینڈ فادر گرینڈ مادر یا اسی طرح اگر فوفیاں ماسیاں وغیرہ بھی ایڈ کریں گے تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے آج ہم نے انہی کے لیے جو ہے مثال فادر ہے مادر ہے بریدر ہے سسٹر ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس پہ ہم تھوڑی بہت پریکٹیس کریں گے تو یہ ایک فیملی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لکھا ہے الحوار الاول دی فرسٹ کنورزیشن انظر دیکھو وستمع اور سنو وعائد اور ریپیٹ کرو علی وعمار یہ دو بات کر رہے ہیں السلام علیکم علی نے پہلے سلام کی عمار وعلیکم السلام آپ پر بھی سلام دیو علی سورہ پکچر کو بولتے ہیں فوٹو یہ میری فیملی کا فوٹوگراف ہے اس نے ایک فوٹو اس کو دکھائی اور وہ فوٹو جو ہے اس میں اس کے گھر والے تھے جو ہم نے ابھی فوٹو دیکھی ہیں اوپر یہ والی فوٹو انہوں نے دکھائی ان کو کہا کہ یہ میری فیملی کی فوٹو ہے اب پھر عمار کہتا ہے ماشاءاللہ یہ تعجب کے لئے استعمال ہم کرتے ہیں جس طرح سبحان اللہ اسی طرح ماشاءاللہ تو انہوں نے بھی تعجب کے لئے ماشاءاللہ پڑھا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لازٹ میں علامت التعجب لگی ہوئی ہے پھر اب عمار پوچھتا ہے من حاضا یہ کون ہے ٹھیک ہے اب چونکہ فوٹو پہ بہت سارے لوگ ہیں تو اب اس نے ایک کی طرف اشارہ کر کے پوچھا من حاضا وازہ رہا ہے who is this حاضی ہالی کہتا ہے یہ میرے والد صحاب ہے فادر کے لئے عربی میں والدن یا ابن بھی بولتے ہیں ابن یا والدن حاضی والدی This is my father Adnan This is my father Adnan یہ میرا باپ Adnan ہے وَهُوَ مُحَنْدِسٌ اور وہ ایک انجینئر ہے وہ ایک انجینئر ہے حَاظَ وَالِدِي Adnan This is my father Adnan وَهُوَ مُحَنْدِسٌ and he is an engineer اور وہ ایک انجینئر ہے پھر ایک لڑکی وہاں پہ بنی ہوئی ہے عورت بنی ہوئی ہے امار نے پوچھا وَمَنْ هَذِهِ and who is this یہ کون ہے ایک عورت کے بارے میں پوچھا and who is this علی کہتا ہے حَذِهِ وَالِدِتِي This is my mother سعیدہ وَهِيَ طَبِيبَ and she is a doctor یہ میری ماں سعیدہ ہے سعیدہ اس کا نام ہے یہ میری ماں سعیدہ ہے اور وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے and this is my mother سعیدہ and she is a doctor اس کے بعد وَمَنْ هَذَا and who is this ایک اور فوٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علی کہتا ہے حَذَا أَخِي عِيسَ this is my brother عیسی وَهُوَ طَالِبٌ and he is a student this is my brother عیسی and he is a student حَذَا أَخِي عِيسَ وَهُوَ طَالِبٌ وَمَنْ هَذِهِ and who is this اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ پہلے اس نے بولا حَذَا تو اس نے استعمال کیا حَذَا والِدِي لڑکے کے لئے پھر پوچھا حَذِهِ تو اس نے بولا والِدَتِي my mother امون بھی بولتے ہیں ماں کو اور والدہ بھی بولتے ہیں پھر اس کے بعد من حَذَا لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حَذَا أَخِي this is my brother حَذَا اس نے استعمال کیا مذکر کے لئے پھر ہے حَذِهِ اُخْتِي عَبْلَة this is my sister عَبْلَة عَبْلَة اس کا نام ہے وَهِيَ مُعَلِّمَة and she is a teacher مُعَلِّمٌ مُدَرِّسٌ دونوں بولتے ہیں کس کو پھر ٹیچر کو اور موانس میں مُعَلِّمَة یا مُدَرِّسَ female teacher وَهَذَا جَدِّ جَدُن grandfather وَهَذِهِ جَدَّتِ and grandmother ٹھیک ہے grandfather جَدٌ جَدِّ my grandfather جَدَّتُن grandmom جَدَّتِ my grandmom ٹھیک ہے امار ما شاہ اللہ تو یہ میں نے کہا کہ یہ تعجب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ نے سمجھے ہوں گے اب یہاں پہ آپ پکچرز پہ تھوڑا گوھر کریں جَدُن grandfather جَدَّتُن grandmother سعیدہ جو یہاں پہ ہیں یہ اس کی ماں ہے تو اس کے لئے والدتن اور جو عدنان ہے اس کے لئے کیا استعمال کیا والدن عدنان کے لئے والد اسی طرح اخن یہ عیسیٰ ہے اس کا اور جو ہے علی یہ بھی اس کا بھائی ہے کیونکہ علی ہی بات کر رہا اور وہ کہہ رہا حازہ اخی عیسیٰ اور عبلہ جو ہے یہ ان کی اختن ہے یعنی سسٹر ہے ٹھیک ہے یہ فیملی ہیں جو ابھی ہم نے دیکھی ہے اب اس کے بعد المفراداتو وکیبلری کے لئے الارضو پریزنٹیشن انظر دیکھو گوھر سے سنو اور ریپیٹ کرو سورتن کس کو بولتے ہیں سورتن یہ کس کے لئے اسٹمیلی پکچر پکچر کے لئے سورتن پھوٹو اسراتن پھوٹو سورتن پھوٹو اسراتن فیملی جدن کس کو جدن جدن گرینڈ پھوٹو گرینڈ پھوٹو گرینڈ پھوٹو گرینڈ پھوٹو موالیمتن ٹیچر ٹالیبن سٹوڈن والیدتن مدر والیدن فادر اس کے بعد جو ہے ایک اور تدریب 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 تو کس طرح جوڑیں گے جدتن ان میں سے کون ہیں جدتن یہ اس طرح سے جوڑنا ہے اسراتن یہ پوری فیملی کی فوٹو ہیں تو اس کو جوڑیں گے والیدن یہ فادر کی فوٹو ہے اسی طرح معلیماتن اس کو بولتے ہیں سورتن اس کو بولتے ہیں والیدتن مدر طالبن سٹوڈنٹ ٹھیک اس طرح کر کے اس کو جوڑنا ہے اب یہاں پہ الحوار ثانی دیس سیکنڈ کانورزیشن دوسری غفتگو انظر وستہ میں وعید دیکھو گوھر سے سنو اور ریپیٹ کرو اب دیکھو کیا لکھ ہے حل ہیزی شجاراتن کیا یہ ایک درخت ہے حل ہیزی شجارات شجارہ بولتے ہیں درخت کو شجاراتن درخت عثمان نعم ہاں ہیزی اسرات الرسول صل اللہ علیہ وسلم ہاں یہ رسول صل اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے اسرات الرسول یعنی یہ ہے فیملی کس کی رسول صل اللہ علیہ وسلم اب یہ صل اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بھی پڑھنا سیکھنا ہے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں صل اللہ سلام تو یہ غلط ہے اس لئے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے صل اللہ اللہ نے درود بیجا علیہ اس پر وسلم اور اس پہ سلامتی بیجی اب جب فعل ماضی جو ہے یہ دعا کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ اس وقت مزارے میں ہو جاتا ہے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ اللہ تعالی اس پہ درود بیجے وسلم اور اس پہ سلامتی بیجے درود و سلام بیجے اللہ تعالی اس پہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنا ہے کس طرح صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ پڑھو اس کو بلکل تو اس میں بخیلی نہیں کرنے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کی تھوڑے آپ پریکٹیس کریں گے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا عمر نے بھی جب رسول لفظ سنا تو اس نے بھی پڑھا صل اللہ علیہ وسلم عثمان حاذا والدہ عبداللہ یہ اس کا فادر ہے عبداللہ حاذا والدہ اس 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 فادر عبداللہ عبداللہ وہاذہ والدتہ آمینہ اور یہ اس کی ماں آمینہ ہے یہاں پہ نیچے بنی ہوئے وہاذہ جدہ عبدال متلب اور یہ اس کا جد ہے گرین فادر ہے عبدال متلب پھر لکھا ہے وہاذہ عموہ عباس اور یہ اس کا چچہ عباس ہے وہاذہ عموہ حمزہ اور یہ اس کا چچہ ہے حمزہ وہاذہ عموہ ابو طالب اور یہ اس کا چچہ ہے ابو طالب وہاذہ ہی عمتہ صفیہ اور یہ اس کی فوفی ہے جس کا نام کیا ہے صفیہ یہاں پہ بنی ہوئے وہاذہ وہاذ ابنہ قاسم اور یہ اس کا بیٹا قاسم ہے تو یہاں پہ قاسم لکھا ہوا ہے پھر لکھا ہے وہاذ ہی عمتہ صفیہ وہاذ ابنہ قاسم وہاذ ابنہ عبداللہ اور یہ اس کا بیٹا عبداللہ ہے عبداللہ یہاں پہ لکھا ہوئے پھر آگے جو ہے کچھ اور جو اس کے فیملی ممبرز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جیسے یہاں پہ ہے وہاذ ابنہ ابراہیم یہ اس کا بیٹا ابراہیم ہے وہاذ ابنتہ فاطمہ اور یہ اس کی بیٹی فاطمہ ہے ابن بیٹا ابنت بیٹی وہاذ ابنتہ رقیہ اور یہ اس کی بیٹی رقیہ ہے وہاذ ابنتہ زینب اور یہ اس کی بیٹی زینب ہے یہ اس کی بیٹی امی کلسوم ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو ہے اس کا یہ شجر نصب جس کو ہم بول سکتے ہیں وہ بنایا ہوا ہے اس میں دیکھیں گے آپ جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لئے عربی میں جو نام ہے وہ آپ نے دیکھ والد والد اخ اخت ام چچ ام فوفی یہ ان کا تذکیرہ اس میں آیا اسی طرح ابن بیٹا ابنت بیٹی یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پہ شجار ام پیڑ یا ٹری یا پلانٹ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اب جو چھوٹا سا پلانٹ ہوگا اس کے لئے شجائی رہ ہم بناتے ہیں فی رسم تذغیر اس میں آپ نے دونڈنا ہے ام کس کو بولتے ہیں یہاں پہ نیچے ہے ام یہ اسی طرح سورت پکچر شجارت ٹری اسی طرح ابن بیٹا ابنت بیٹی طبیبت ڈاکٹر معلم استانی الحوار السالف یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے اگلی درس میں پڑھیں گے تو آج کا جو درس ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ چکا ہوگا تو ہم اسی پہ کریں گے اکتفا وآلہ 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 اجمعین